ان کے لبے رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے سب میں جگہ کھا لیے تو بعد میں آنے والے کوئی صورت میں یہ کرنا چاہیے مطلب یہ کہ آپ پہنچے اور نماز شروع ہوئی پہلی سب میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مقتدی کی جگہ باقیوں نے چھوڑ دی اور انہوں نے پیچھے سب بنا لی دوسری تیسری تو بعد میں آنے والے کو نئے مقتدی کو چاہیے کہ وہ آگے جائے کہ اس سب کو بھر سکتا ہے اور اس میں یہ بھی خیال نہ کرے کہ وہ سب کے آگے سے نکلنا ہوگا یقیناً نکلنا تو ہوگا سب کے آگے سے لیکن گناہ اس میں نہیں ہوگا یعنی جب کہ نماز باجمات ہوتی ہو اور امام کا ستھرہ قوم کے لیے ستھرہ ہوتا ہے اسی طرح عالی حضرت امام اہل سنت نے فتاور عزیز شریف کے اندر فرمایا یعنی اس سب کے جگہ خالی ہونے کے تعلق سے کہ کسی کا وضو ٹوٹا اور یہ شخص چلا گیا تو فرماتے ہیں جو آگے جگہ خالی ہے اس میں نیا آنے والا جو ہے پیچھے سے بھر سکتا ہے یہ خود وضو کر کے آئے بعد میں اس سب کو بھر سکتا ہے اور یہ کہ اب مقتدیوں کا سامنا سامنا نہیں ہے لہذا یہ کہ امام کا ستھرہ قوم کے لیے ستھرہ ہوتا ہے تو اگر امام باجمات نماز چل رہی ہوتی ہے اور اس باجمات نماز کے اندر کوئی مقتدی نمازیوں کے بیچ سے نکلے امام کو چھوڑ گر باقی نمازیوں کی سف کے آگے سے نکل جاتا ہے تو اس صورت میں گناہ نہیں ہوتا تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ دوسری تیسری سف میں جگہ باقی ہے اور آپ نمازیوں کو کروز کر کے ان کے آگے سے نکل کے اس جگہ کا کھڑے ہو سکتے ہیں تو بلکل کھڑا ہو جانا چاہیے وہاں جا کے جس طرح اس کے لئے ممکن ہو وہ نکلے بے وزو وہاں پر بیٹھے جب مقتدی نماز میں ہو تو سائیڈوں سے نکل کے جس کونے سے دائیں بائیں سے نکلنا اس کے لئے آسان ہو وہ جا سکتا ہے ایسا سوچتے ہیں مقتدی کہ وزو ٹوٹنے کے بعد جسٹ اپنے پیچھے ہی سے نکلیں گے پیچھے ان کو جگہ خالی نہیں ملتی تو ایسا نہیں ہے پیچھے سے نکلیں آپ صف میں آنے کے بعد دائیں یا بائیں کروس کر سکتے ہیں تو اگر باجہ مت نماز ہے تو اس میں گناہ نہیں ہوتا آپ اس جوہ کو خالی جنگوں کو بھر دو صفوں کے آگے سے نکل کر بھر سکتے ہیں